کرسی منتری نرین سنگھ تومر کے بیان سے بڑھا کنفیوزن کیا کرسی قانون واپس لائے گی سرکار نمسکار میں ہوں سیبنک سواہا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردانیوچ کیندری کرسی منتری نرین سنگھ تومر کے بیان سے بیواد بیدا ہو گیا ہے سنیوار کو ناگپور میں کرسی ادیو پردرشنی کے ادھگھاتن کے افسر پر تومر نے جو کچھ کہا اس سے لگتا ہے کہ آنے والے بقت میں مودی سرکار پھر سے کچھ پھیر بدل کے ساتھ کرسی قانون واپس لا سکتی ہے ناگپور میں کرسی منتری نرین سنگھ تومر نے کہا ہم کرسی قانون لے کر آئے تھے لیکن کچھ لوگوں کو راس نہیں آیا لیکن وہ ستر سالوں کی آبادی کے بعد ایک بڑا صدار تھا یہ نرینج مودی جی کے نیتوت میں آگے بڑھ رہا تھا لیکن سرکار نراث نہیں ہے ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں آگے پھر بڑھیں گے کیونکہ ہندوستان کا کسان اس ملک کی ریڑ کی ہڈی ہے جہاں ہماری ریڑ مجبوط ہوگی تو نشیط روپ سے یہ دیش مجبوط ہوگا ہم کرسی صدار قانون لے کر آئے تھے کچھ لوگوں کو راس نہیں آیا لیکن وہ ستر ورسوں کی آجادی کے بعد ایک بڑا ریفارم تھا جو نرینج مودی جی کے نیتوت میں آگے بڑھ رہا تھا لیکن سرکار نراث نہیں ہے ہم ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں آگے پھر بڑھیں گے کیونکہ ہندوستان کا کسان یا ہندوستان کی بیگ بون ہے اور اگر بیگ بون مجبوط ہوگی تو نشیط روپ سے دیش مجبوط ہوگا تو مر جب کارکم میں یہ بات کر رہے تھے تو کندری منتری نتنگڈکری بھی موجود تھے تو مر نے کہا کہ کرسی چھتر میں بڑے پیمانے پر نویز کی ضرورت ہے تو مر نے کہا کہ نزی نویز ان چھتروں میں آیا جس سے روزگار پیدا ہوا اور اس سے جی ڈی پی میں ان ادیوگوں کا یوگدان بڑھا ہے کرسی چھتر اتنا بڑا ہے لیکن اسے اس طرح کا افسر نہیں ملا ہے نرین سنگھ تومر نے کہا کہ کرسی چھتر میں نزی نویز کی ضرورت ہے تاکہ گاؤں میں گودام اور کولڈ اسٹوریز بنایا جا سکیں نرین تومر کی اس بیان پر کانگریس نیتا راہل گاندھے نے ٹویٹ کر کہا دیش کے کرسی منتری نے موڈی جی کی معافی کا اپمان کیا ہے یہ بیہت نندنی ہے اگر پھر سے کرسی ویریوڈھی قدم آگے بڑھائیں تو پھر سے انداتا ستیا گرہ ہوگا پہلے بھی اہنکار کو ہرائیا تھا پھر ہرائیں گے کانگریس کی پروکتہ رنڈیب سنگھ سرجے والا نے بھی پریس کانکرنس میں نرین تومر کے بیان کو کسانوں کے خلاف ساجز قرار دیا دیش کے کرسی منتری شری نریندر تومر جی کے کل مہاراشتر میں دیئے تین کالے کانونوں کو دوبارہ واپس لانے کے بیان سے موڈی سرکار کا کسان ویرودی شڑی انتر اور چہرہ ایک بار پھر اجاگر ہو گیا ہے یہ صاف ہے کہ موڈی سرکار پانچ راجوں کے چناؤ کے بعد ایک بار پھر کسان ویرودی تینوں کالے کانون نئی شکل میں لانے کی ساجش کر رہی ہے اور وہ ایسا پونجی پتیوں کے دباب میں کر رہی ہے سرجے والا نے کہا کھیت کھلیہان کے خلاف موڈی سرکار کی ساجز آخر کار اجاگر ہو ہی گئی یہ بات صاف ہے کہ موڈی سرکار پانچ راجوں میں چناؤں کے بعد تینوں کالے کرشی کانون لانے کی ساجز کر رہی ہے اہنکاری سرکار اور نرنکس پردھان منتری کی جھونٹی فور اور لوٹ کی رازمیتی کو کسان ویرودی چہرے کو پنجی پتیوں کے دباب میں دوبارہ کالے کانون واپس لانے کی ساجز کو ہم پوری طرح سے پھیل کر دیں گے سرجے والا نے کہا پانچ راجوں میں بیزے پی کا سوپڑا ساپ ہونے پر ہی چور دروازے سے تین کھیتی ویرودی کانون دوبارہ لانے کا راستہ بند ہوگا موڈی سرکار کی ہار میں ہی کسان کی جیت ہے کالے کانون واپس لانے کے موڈی جی کے عصارے پر کی جا رہی ساجز کا جواب خود پردھان منتری دیں سرجے والا نے کہا کہ اس سے پہلے راجستان کے راجپال کل راج مصرہ اور وی جی پی سانسد ساتشی مہاراز نے 21 نومبر کو کہا تھا کہ کرشی کانون بعد میں واپس لائے جائے گا اب اس کی پشتی خود کرشی منتری نے ہی کر دی ہے پردھان منتری نرند موڈی نے 19 نومبر کو سب کو چونکاتے ہوئے تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے کی گھونس نہ کی تھی 29 نومبر کو سانسد میں دھونی مت سے واپسی کا بل بھی پاس کر دیا گیا اس کے پہلے کرشی منتری اور موڈی کیابنیٹ کے ان منتری آندولن کاری کسانوں کو منانے کی کوشش کر رہے تھے آنگریس مہا سچیپ کیسی ویڈو گوپال نے ٹویٹ کر کہا کرشی منتری کے بیان کیوں پیچھا نہیں کی جا سکتی ایک طرف موڈی جی مافی مانگتے ہیں لیکن دوسری طرف ان کا چھپا ایزنڈا باہر آ جاتا ہے چناؤ کے دوران آندولن ختم کروانے کے لیے انہوں نے ایک قدم پیچھے کھینچا ہے لیکن چناؤ کے بعد اپنے دوستوں کے لیے اور انداتا پر حملے کے لیے کئی قدم آگے جائیں گے جب اس پر بھی بات بڑھا تو نارین سنگھ تومر نے اس پشٹی گرن بھی دیا تومر نے صفائی دیتے ہوئے کہا میں نے یہ کہا کہ بھارت سرکار نے اچھے قانون بنائے تھے لیکن اپریہار انکارنوں سے باپس لیا لیکن بھارت سرکار کسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی رہے گی کرسی منتری سے سمچار ایجنسی اے این آئی نے پوچھا آپ نے کہا کہ ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں لیکن پھر آگے بڑھیں گے کیا نیا بھی لائے گا اس کے جواب میں تومر نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں کہا یہ بلکل گلت پرچار ہے کانون کو جو بلے کسی بل اس کے لیے ہم ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں لیکن بہت جب جو ہے جو نیا قانون بنائے جائے گا میں نے یہ کہا کہ بھارت سرکار نے اچھے قانون بنائے تھے اپریہاری کارنوں سے ہم لوگوں نے ان کو باپس لیا ہے لیکن بھارت سرکار کسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی رہے ہیں آپ نے کہا یہ قدم پیچھے ہٹے ہم نیا بل نہیں کہا نیا بل کیا ہوا نہیں نہیں یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا بلکل گلت پرچار ہے اونیس نومبر کو پی ایم موڈی نے اتر پدیس اور پنجاب میں بیدھان سبا چناؤں سے پہلے تینوں قانونوں کے واپس لینے کی گھوشڑا کی تھی بیدھان منتری نے دیش کو سمبودت کرتے ہوئے کہا آج میں آپ کو پورے دیش کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے تینوں قرشی قانونوں کو واپس لینے کرنے نہیں لیا ہے اس مہینے کی انت میں شروع ہونے ذا رہے ہیں سنسل ستر میں ہم ان تینوں قرشی قانونوں کو رد کرنے کی سمویدانک پرکریا کو پورا کر دیں گے موڈی نے کہا تھا ہماری سرکار کسانوں کے کلیانڈ کے لیے خاص کر چھوٹے کسانوں کی کلیانڈ کے لیے دیش کے کرسی جگت کے ہت میں دیش کے ہت میں گاؤں گریب کے اجدل بھبیس کے لیے پوری ست نشتہ سے کسانوں کے پرتیس مرپڑ بھاؤ سے نیک نیت سے یہ قانون لے کر آئی تھی ادھر زانکاری کے لیے دیکھتے رہی دا خبردان نیوز تب تک کے لیے دھنواد